ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں وقار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر کرونا وائرس کے سبب چھپا کے سر کھانے بھی بن ایدی کی غریبوں کے لیے مدد کی اپیل رمضان چھپا کہتے ہیں کرونا وائرس سے جانباگ افراد کی لاشیں اپنے سرخانوں میں نہیں رکھ سکتے سن حکومت نے دھیاری دار افراد کی مدد کا طریقہ کار تیہ کر لیا ضرورت من افراد کے ڈیٹا کی نادرہ سے بھی تصدیق کروائی جائے گی ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کرونا کے خلاف جنگ کے لیے ریلیف فنڈ اور کرونا وائرس ریلیف ٹائگر فورس کے قیام کا اعلان کر دیا قوم سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس ریلیف ٹائگر فورس کا اعلان کر رہا ہوں یہ فورس فوج اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر وابا کے پھیلاو کی صورت میں مقابلہ کرے گی جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو یہ فورس خوراک اور آگاہی کی فراہمی میں مدد فراہم کرے گی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہم نے ملک کی تاریخ کے سب سے بڑے آٹھ ارب ڈالر کے ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے جبکہ امریکہ نے دو ہزار ارب ڈالر کا پیکج دیا اس ماوازنے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل تو نہیں ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ایمان اور دوسری بڑی طاقت نوجوان آبادی ہے کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ہم نے ان دو طاقتوں کا استعمال کرنا ہے کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ہمارے پس پیشنوانے کا استعمال کرنا ہے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت پس پیشنوانے کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت موسیقا موم نے خصوصی براج سے ہاں ڈاکٹر زفر مرزا نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1625 ہو گئی اور وائرس سے 21 افراد انتقال کر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 99 کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پانچ افراد کی امباد ریپورٹ ہوئی ہیں ڈاکٹر زفر مرزا نے کہا کہ لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہیں 783 کرونا کے مریض مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں 783 میں سے دس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے شکریہ مومن خصوصی برائی صحت نے کہا کہ عالمی سطح پر کرونا وائرس پھیل رہا ہے ہر ملک کا اپنا تناظر ہوتا ہے پاکستان میں ہمارے ریسرچرز کے پاس جو بھی استداد ہے استعمال کریں زفر مرزا نے کہا کہ کرونا کے پیش نظر ریسرچرز اور دیگر لوگوں کے آئیڈیاز کے لیے ہر ایڈوکیشن کمیشن پرگرام شروع کر رہا ہے وہاں رابطہ کیا جا سکتا ہے ہاں واضح رہے کہ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کے زیر صدارت ای سی سی کا اشلاس میں کرونا کے پیش نظر بارہ سو عرب روپے سے زائد کا موشی پیکچ منظور کیا گیا کرونا وائرس کے باعث ایڈی فاؤنڈیشن کے بعد اب چھیپا ویل فیر فاؤنڈیشن نے بھی سردخانے بند کر دیئے اور اب وہاں کسی قسم کی خدمات فراہم نہیں کی جا سکیں گی مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں چھیپا ویل فیر فاؤنڈیشن کے سربراہ رمضان چھیپا نے بتایا کہ کئی افراد کرونا سے مرنے والوں کی میتیں رکھوا رہے تھے جبکہ ایسا مرز ہے جو کہ پھیل رہا ہے ایسی میتیں ہم اپنے سردخانوں میں نہیں رکھ سکتے ورنہ یہ ہمارے سٹاف غسل دینے والے میت کی ہینڈلنگ کرنے والے اور وہاں آنے والے دیگر شہریوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہم نے اتوار کی دوپہر سے اپنے سردخانے بند کر دیئے ہیں دنی اصنا ایدی فاؤنڈیشن نے لاکڈاؤن سے متاثرہ غریبوں کی مدد کرنے کی اپیل کر دی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل عبدالستار ایدی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وارث سے بچاؤں کے لیے ہونے والے پندرہ روزہ لاکڈاؤن کی وجہ سے یومیاں اجرت پر کام کرنے والے غریب اور معذور افراد شدید موشی مشکلات کا شکار ہیں ایسے خاندانوں کی تعداد لاکھوں میں ہے مشکل کی اس گھڑی میں ایدی فاؤنڈیشن ان افراد کے ساتھ کھڑی ہے سن حکومت نے لاکڈاؤن میں یومیاں اجرت سے محروم دیہاڑی دار افراد کی مدد کا طریقے کار طے کر لیا مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں سن حکومت نے لاکڈاؤن میں یومیاں اجرت سے محروم دیہاڑی دار افراد کی مدد کا طریقے کار طے کر لیا سن حکومت نے لاکڈاؤن کے نتیجے میں مستحق افراد کی مدد کرنے اور انہیں رقوم کی فرامی کا طریقے کار طے کر لیا میک میں داخلہ سن نے وزارت خزانہ اور وزارت داخلہ کو خط لکھا جس کے تحت موبائل ریجسٹریشن سسٹم کے تحت مستحق افراد کو ریجسٹرٹ کیا جائے گا خط کے مطن کے مطابق ضرورت مند افراد کے ڈیٹا کی نادرہ سے بھی تزدیق کروائی جائے گی ایک خاندان کے صرف ایک ہی فرد کو ریجسٹرٹ کیا جائے گا تاہم بینک اکاؤنٹ میں دس ہزار روپے موجود ہونے کی صورت میں اس فرد کو ضرورت مند تصور نہیں کیا جائے گا اسٹیٹ بینک ضرورت مند درخواست ہندہ کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے تزدیق کرے گا سندھ حکومت نے مستحق افراد کی تلاش کے لیے ایف آئی اے کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے ایف آئی اے تزدیق کرے گا کہ حج اور عمرہ کے علاوہ درخواست دہندہ نے بیرون ملک سفر تو نہیں کیا واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پھیلنے والے کرونا وابا کے نتیجے میں پورے ملک میں لاکڈاؤن کی وجہ سے کاروبار زندگی موتل ہے جس سے یومیا عجرت پر کام کرنے والا مزدور طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیک ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے